بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہمی ورز آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں تو دیکھیں آج ہم بہت ہی مددار سی رسولتی بلانے لگے ہیں جو رمضان کے حوالے تے ہیں یہ بھی آپ کے بہت کام آئے گی اور یہ ہمیں کریلے جو ہیں وہ بھرے ہوئے کریلے بنائے ہیں اور ان کو بھی فریز کرنا ہے اور یہ رمضان میں آپ جھپڑ سے بس نکال کے تھوڑا سا چکن ٹرائی کریں یا پھر جو سوڑا سا پیاز جو آپ کو چاہیے تو آپ اس کو فٹا فٹ سے جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے اور اذکار کرنے اور نوافل ادا کرنے کا وقت وہ مل جائے گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایسی ریسپیاں دیں کہ جس کے رمضان کا مہینہ اس میں جو آپ برکتیں جو ناظر ہوتی ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اور آپ چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی میں اوائل ڈالنا ہے بلکل تھوڑا سا اوائل ہم نے لینا ہے بہت زیادہ اوائل اس میں نہیں جائے گا اوائل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ تین سے چار عدد پیاس تھے جن کو ہم نے چاپ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم نے صرف خلقہ سا نرم کرنا ہے کیا سے ہے وہ اس کو ہم نے بات اتنا ہی براؤن کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لسن اور ہری مرش ہے اس کو ہم نے چاپ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں کی جو مقدار ہے وہ آپ اپنے ہی ساپ سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس میں جتنے کریلے بھنے ہیں اس ہی ساپ سے آپ اس کا مسالہ تیار کریں گے دیکھریبا ہمارے پاس چکن کا کیمہ ہے آدھا ہیلو اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں کیا اس کو بھی چاپ کیا ہے چاپر میں بولا چکن لیکن اس کا چاپر میں ہم نے چاپ سر دیا تھا اب ہم اس کو بھی اس میں بھوڑا سا پرائی کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹی سکون نمس 1.5 ٹی سکون 1.5 ٹی سکون 1.5 ٹی پاوڑر 1.5 ٹی سکون 1.5 ٹی سکون 1.5 ٹی سکون 3.5 ٹی سکون اور ہم انہیں اچھ کرنے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 سے 4 ٹی سکون تہیں اور ہم انہیں اچھ کرنے سے مکس کر لیں گے اور اسے اور غیرہ پانی میں جو ہے اس کوی ڈرائی کر لیں گے پانج ہے وہ ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے بلکل یہ اس میں اور اب ہمیں کسی مست ہی کرنا کیونکہ اس کو ہمیں کرافہ ڈرائی رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کریں گے اچھی طرح سیلی اور سلیم ہو کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا جو ہے وہ ہم نے فلیم آف کرنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے تاکہ وہ فریش رہے تو اب یہ مکس کر کے ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا تھنڈا اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم آگے نیکسٹ سٹپ کیا کریں گے انشاءاللہ تو جب تک ہمارا مسالہ جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے ہم اپنے کریلوں کو ساف کرتے ہیں یہ کریلے ہم نے بلکل ایک ہی شیپ کے سارے لیے ہیں اور ان کو زیادہ بڑا نہیں ہم نے لینا بلکل چھوٹے چھوٹے کریلے ہیں ان کو ہم نے اچھ طرح سے دھو کے اب سکھا لیا ہے اب ہم اس میں سے بیج نکالیں گے تو یہ بیج جو ہے وہ ہم سائیڈوں سے ہم نے اس کو نہیں کاٹنا بس ترمیان سے اس طرح سے کٹ کر کے تو اس کے اندر جو بیج ہیں اس کے اس کو ہم نے جموز کر دینا ہے اس طرح سے تو اسی طرح ہم نے سارے جو ہیں وہ ساف کرنے ہیں تو اب ہم سب کو ساف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کریلے جو ہیں وہ سارے ہم نے اس طرح سے اندر سے خالی کر لیا ہے اب ہم ان کی فیلنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیلنگ اس طرح کر کے اب ہم باقی سارے کریلوں کو فیلنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کریلے جو ہیں وہ سارے ہم نے فیلنگ کر لی ہیں ان کی اب ہم انہیں سلائی کریں گے اور سلائی جو کریں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کو ہم نے کس طرح سلائی کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے سوئی اور دھاگے کے ساتھ ہم سلائی کر لیں گے بہت ہی ایزی ہے بلکل بھی یہ کھلیں گے نہیں اور نہ ہی ان میں سے جو فیلنگ ہے وہ نکلے گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کی سلائی کر لی ہے اب ہم باقی سارے جو ہیں وہ بھی اس طرح سے سلائی کر کے انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے گریلے جو ہیں وہ ہم نے ان کو اچھے طرح سے سلائی کر لیا ہے اب یہ بلکل بھی کھلیں گے نہیں بہت ہی اچھے سے یہ فرائی ہوں گے ان کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا صرف ہاف فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو بھی سیف کر لینا ہے انشاءاللہ جو ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کریلے ڈالیں گے اس میں باہر ہمانگو ہوں پھر ہم انشاءاللہ ان سے نکال لیں گے تو کریلے جو ہیں اب تقریبا ہارے بلکل ہی ہو گئے ہیں ماشرال حلی اللہ اس سے زیادہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا اب ہم ان سے نکال لیں گے ہم نے فرائی کر لیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو سیپ کرنا ہے ان کو اب ہم فریزر میں رکھیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے جم نہ جائیں اور ان کو تقریبا چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے تو ابھی ہم ان کو فریزر میں رکھتے ہیں پھر بعد میں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ان کی کنڈیشن موسیقی